مگر یہ ظالم لوگ بی بی آئیشہ ہماری امت کی ماں کے بارے میں کچھ نہیں جانتے خالی ایک چیز رٹے ہوئے ہیں ایک چیز رٹے ہوئے ہیں 2014 سے بی جے پی نے نرندر موڈی کی قیادت میں بی جے پی نے بھارت کے مسلمانوں میں بھارت کے مسلمانوں کے تعلق سے ایک اعلان جنگ کر دیا اور نفرت پیدا کیے کبھی اقلاق کو کبھی پیلو کو کبھی رگبر کو کبھی حافظ جنید کو کبھی گوشت کے نام پر اب ہجاب کے نام پر تکلیف دی جا رہی ہے ہماری بچی ہجاب پہنتی ان کے سینے میں تکلیف محسوس ہوتی ہے حلال گوشت ہم اور سب لوگ کہتے ہیں کہتے ہیں حلال گوشت کیوں ہونا چاہیے بندیوں پر گوشت دل کر غریب زندگی گزارتا ہے چاہے ہندو اور مسلمانوں آپ کو تکلیف پہنچتی ہے اب حد یہ ہو گئی کہ ٹی وی پر آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاقی کرتے ہیں کون کرتا ہے بی جے پی کے نیشنل سپوکس پر سن کرتے ہیں جب انہوں نے اناب سناب بکا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بکواز کی مندلس اتحاد المسلمین نے حیدر آباد میں کمپلین کی مہراشرہ میں سید مہین سے کہا کرو کمپلین کمپلین ہوئی افائار ہوا بیونڈی میں جلسہ ہوا میں نے اس کو اس بارے میں کہا پرس کانفرنس میں میں نے کہا میڈیا کے درمیان میں کڑے ہو کر کہا کیا کانگریس نے کہا اس بارے میں سوچوا کیا راشتہ وادی کانگریس نے کہا کچھ نہیں کہا اس لئے نہیں کہا کیونکہ ڈر ہے اگر مسلمانوں کے بارے میں بولیں گے تو ان کو ہندو بھائی اور بہنوں کا اوٹ نہیں ملے گا یہ ایک سکللزم ہے اور ہر مسلمان سے پوچھو جا کر آپ کہ دین اسلام میں سب سے محبوب ترین چیز کون سی ہے تمہارے لیے مسلمان سے پوچھو چاہے بودھا ہو ضعیف ہو بچہ ہو اس کو پوچھیں گے بتاؤ دین اسلام میں تمہارے لیے سب سے محبوب ترین چیز کیا آئے وہ کہے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی وہ کہے گا کہ رحمت اللہ علیہ وسلم جس کے نام کا صدقہ ہم کھاتے ہیں جن کی شفاعت سے تم اور ہم جنت میں جائیں گے جن کی حساب کتاب کرے گا ہم پیاسے ہوں گے تو آقافر ہم کو آبِ کوسر سے جام پلائیں گے جہاں رہا حساب کتاب ہوگا گرمی ہوگی سب لوگ بھاگ رہے ہوں گے اور سب لوگوں کے نبی کہیں گے کہ نفسی اس وقت اگر کوئی کہے گا امتی امتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے آج اس آخا کے شان میں نناب شناب بکا گیا کوئی کچھ نہیں بولے گا ارے بول دیتے کچھ کچھ تو بول دیتے مگر نہیں بولے اور یہ جو مسلمان جو مجھ پر تنخیط کرتے ہیں وہ بھولیں گے نہیں نہیں ماحول گرم ہے اور گرم ہو جائے گا میرے بھائی سوال گرم نرم تھنڈا کا نہیں ہے سوال یہ ہے کہ جب آخا کے اوپر بات آ جاتی ہے جب رحمت اللہ علمین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اناب شناب بکا جاتا ہے تو غیرت مسلمانی کہاں مر جائے گی پھر غیرت اگر ہے تو پکارے گا اگر کسی کے ماں کو گالی دے دے وہ لگا تو نے میری ماں کو کہا اور جب وہ ماں کو جا کر کہے گا تو ماں کہے گی میں خربان تو خربان میرے ماں باپ خربان رسول الرحمت صلی اللہ علیہ وسلم میری عزت ہے تو ان کے نام سے ہے میں دنیا میں زندہ ہوں تو ان کے صدقے کی وجہ سے ہوں اور آج یہ لوگ رسول الرحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اناب شناب بکتے ہیں مسلمانوں یاد رکھو میری اس بات کو اللہ خوران میں فرماتا ہے علماء بیٹھئے اللہ خوران میں فرماتا ہے کہ ایمان والو اپنی آواز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے آگے بلند مت کرو ورنہ تمہارے آمال حبت کر لیے جائیں گے تمہارے آمال قتم کر دیے جائیں گے اللہ خوران میں آیات کو نازل کیا کہ اپنی آوازوں کو رسول الرحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے آگے بلند مت کرو جب یہ خوران کی آیات نازل ہوئی تو حضرت قیس ایک صحابی تھے جو آواز اونچی تھی اونچا بولتے تھے وہ تین دن تک نظر نہیں آئے اللہ کے رسول کملی والے نے پوچھا کہا ہے قیس تو کہا گئے رسول اللہ جب سے خوران کی آیات نازل ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی اونچی آواز سے اگر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامن میں کچھ بولوں گا تو میں جہنمی بن جاؤں گا اس لیے میں نہیں آرہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ قیس کے لیے نہیں ہے میرے صحابی کے لیے بلا ان کو اور ان کو خوشخبری دو وہ جنت میں جائیں گے آواز کو بلند کرنے کا حکم نہیں ہے یہ محبت کا تقاضہ ہے یہ غلامی کا تقاضہ ہے امام مالک ہے مدینہ کی مسجد نباوی ہے اور حدیث بیان کر رہے ہیں امام مالک چہرے کا رنگ بدلا جا رہا ہے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ امام مالک کا رنگ بدل گیا لوگوں نے شاگردوں نے پوچھا امام پسینہ جا رہا ہے رنگ بدل گیا اٹھو کیا ہوا امام مالک بات میں بولتے ہیں کہ مجھے کسی بچوں نے دس رہا تھا تو ان کے شاگردوں نے پوچھا امام کیوں نہیں اٹھ گئے بھولے حدیث بیان کر رہا تھا آقا کی آقا کی حدیث بیان کر رہا تھا عدب کا تقاضہ تھا کہ حدیث بیان کروں اٹھونا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عدب ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو یہ بیان اس لیے کر رہا ہوں کہ نوجوانوں کو معلوم ہو جائے سیاسی تخریر تو ایسی بہت کرے گا اور کرتا رہے گا انشاءاللہ ہماری امت کی ماں کے بارے میں انعاف شناب بکا گیا کیا تم کو معلوم حضرت عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو ہزار حدیثوں کو روایت کیا دو تھاؤزن کیا تم کو معلوم حضرت عائشہ کی کہ نکاح خاص اللہ کے حکم پر ہوا اے دنیا والوں سنو ہماری امت کی ماں کا پیغام اللہ کے رسول کے پاس حضرت جبرائی لے کر گئے تھے میرے عزیز دوستو اور بزرگو ہماری امت کی ماں دو ہزار حدیث کی روایت کی ہماری امت کی ماں میڈیسن جانتی تھی دوائے بنانا جانتی تھی عالمہ تھی خوران کی تفسیر بیان کرتی تھی مفسر تھی آج ان کی شان میں انعاف شناب بکا جاتا ان کی شان میں تو نوجوانوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث بھی ہے اگر کوئی اپنی بیوی سے شادی کرا ہوا ہے یا شادی ہو چکی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو یاد رکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بی بی عائشہ سے کتنا محبت کرتے تھے بی بی عائشہ پانی پی رہی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پانی کے پیالے کو لے کر پوچھتے کہ عائشہ تم نے کس جگہ سے پانی کا پیالہ پیا پھر اس جگہ سے پانی پیتے تھے پھر اپنی امت کی ماں سے ہماری امت کی ماں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے کہ عائشہ تم نے کہاں پر انگلیاں کے نشان چھولے میں وہاں سے کھانا کھاؤں گا وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انگلی مبارک کو رکھ کر کھانا کھاتے ہیں ہماری امت کی ماں کے بارے میں اب شناب بکا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرماتے وقت اپنا سر مبارک ہماری امت کی ماں کے سینے مبارک پر رکھے ہوئے تھے میرے عزیز دوستو اور بزرگو ہماری امت کی ماں بی بی عائشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں عائشہ کہ تم جب مجھ سے ناراض ہوتی ہو جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو بی بی عائشہ نے پوچھا کیسے جانتے ہیں آپ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم خسم کاتی ہو رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ آپ خوش ہیں جب تم رب عبراہیم کی خسم کاتی ہو تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ تم تھوڑا ناراض نوجوانوں یہ اس لیے بول رہا ہوں کہ اپنی بیویوں سے اچھا سلوک کرو لوگ آج کے زمانے بولتے ارے زیادہ غلامی کر رہا رہے تو جو روکی یاد رکھو بیوی سے محبت کرنا بیوی کا خیال رکھنا یہ سب ہم دیکھ رہے ہیں حدیث میں آ رہا ہے کہ تم جانتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اور بیوی آئیشہ کی ریس ہوئی ریس ریس ہو رہی ہے اور یہ پاگل اناب شناب بکتے ہیں اور اگر تم بیوی آئیشہ کی زندگی کو پڑھ لوگے تو تم کلمہ پڑھ لوگے اور بولو گے مگر نہیں تم صرف اناب شناب بکو گے تم صرف اناب شناب بکو گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیوی آئیشہ سے گفتگو کر رہے ہیں بیوی آئیشہ کچھ فرما دیتی ہیں آقا کو پیچھے صدیق اکبر کھڑے رہتے ہیں اور بولتے ہیں کیسا تم نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہماری امت کی ماں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جا کر چھپکے ٹھہر جاتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر سے اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ رک جاؤ جب وہ چلے جاتے تو آقا فرماتے ہیں دیکھیں میں نے تم کو کیسے بچایا میرے عزیز دوستو اور بزرگو بہت سی باتیں ہیں بہت سی باتیں ہیں مگر یہ ظالم لوگ بی بی عائشہ ہماری امت کی ماں کے بارے میں کچھ نہیں جانتے خالی ایک چیز رٹے ہوئے ہیں ایک چیز رٹے ہوئے ہیں ارے بخاری کی حدیث کا حوالہ دینے والو بی بی عائشہ کی زندگی کو پڑھو بی بی عائشہ سب سے ذہین تھی سب سے ذہین صحابہ آ کر دین کے مسئلے پوچھتے تھے بی بی عائشہ کے پاس میرے عزیز دوستو اور بزرگو نوجوانو اپنی بیویوں سے محبت کرو اپنی بیویوں سے محبت کرو کوئی شرمانے کی ضرورت نہیں ہے مگر اسلام کے دائرے میں رہ کر محبت کرو انسانیت کے دائرے میں رہ کر محبت کرو عدب اور اقلاق کو ملوز رکھو پڑھو دین پڑھو مسلمانوں دین پڑھو کوئی اگر وہ لگا رہے بولا ایسا اس نے تو آپ جب دین پڑھو